اس کا تتھیاتمک جواب دیتا ہوں جو فاروق جی نے کہا 1989 میں تو میں چھاتر تھا مگر اس سے پہلے 1987 میں 5 اپریل کو ایودھیا میں سریو تٹ پر تالہ کھلنے کے بعد بھب مندر نرمان کے لئے جو ریلی ہوئی تھی ایک چھاتر ہوتے ہوئے بھی میں اس میں گیا تھا تم میں سنگھ کا صدد سے تھا بھارتی جنتا پارٹی میں تو آنے کی میری عمری نہیں تھی اس سمیں مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیوں ہم نے اس سمیں بولا تھا کیونکہ اس سمیں جو کوٹ کے نرنے تھے اس کو کوئی ماننے کو تیار تھا شاہبانو کیس ہوئے دو سال ہوئے تھے اور 1989 اور آج میں انتر کیا آیا 1989 کے بعد وہاں پر شرہ پوجن ہوا کوٹ کی عنومتی سے دسمبر بان نبے میں دھانچہ ویوادت دھانچہ گرنے کے بعد اس تھائی مندر میں مورتی رکھ کر پوجا ارچنا پرارم ہوئی کوٹ کی عنومتی سے اور 30 ستمبر 2010 کو کوٹ نے یہ کہا دیکھیں کوٹ نے اس کو ویوادت ڈھانچہ کہا تھا کبھی مسجد نہیں کہا 30 ستمبر 2010 کو کوٹ نے الہاباد اچھے نیائلے کے لئے نوکھنڈ پیٹ نے کہا جب تین حصے کیے تو کینڈری گمبت کے نیچے کا حصہ گر بڑھ رہے انہوں نے شری رام للا ویراجمان کو دیا اور شری رام للا وہاں ویراجمان ہے پوجا ارچنا چل رہی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں میرمبرتا کے ساتھ آپ کوٹ کے نرنے کا سمان کرتے ہیں کیا آج وہاں کوٹ کے نرنے کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہاں مندر ہے اور وہی پر بھگوان ویراجمان ہیں آپ بتائیے کوٹ کے نرنے کا سمان ہے کیا آپ کوٹ کے نرنے کا سمان نہیں کرتے آپ کو پڑھے لکھے بیکھتے ہیں کوٹ نے کہہ رکھا ہے کہ سرسٹھ ایکڑ جمین پر کوئی بھی کار ہے کوٹ کی عنومت کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لئے ہم نے انواتی مانگی